حکومت کا جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی پر اسرار ادارے نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو مجرم بنانے سے انکار کر دیا وزیر دفاع خاجہ آسف نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ آج کل جس ڈھٹائی کے ساتھ اعترافات کیے جا رہے ہیں اس کے بعد انہیں امید ہے کہ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید جیسے کرداروں کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی ادارے میں ماضی سے قطع تعلق کرنے کی خواہش نظر آتی ہے سینئر لئیگی رہنما کا کہنا تھا کہ جنرل فیض غیر قانونی احکامات ماننے سے بہ آسانی انکار کر سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ جان بوچ کر اس سارے کھیل میں حصے دار بنے رہے اور اب انہیں ذمہ داری لینا پڑے گی دوسری جانب نیب نے جنرل ریٹ فیض حمید کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس واپس کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چند ہفتے قبل نیب کو سابق ڈی جی آئی سائی کے انکم ٹیکس کے ریکارڈ اور دو صفات پر مشتمل ایک شکایت نامہ موصول ہوا جس پر چکوال کے چند نامعلوم افراد کے دستخط تھے ڈی جی نیب نے فائل کا جائزہ لینے اور حکام سے مشاورت کے بعد جنرل فیض کے خلاف شکایت کو واپس کر دیا